بسم اللہ الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد معاملہ سے متعلق بائر گناہ میں سے آج کا جو گناہ وہ ہے نابطول میں کمی کرنا مابطول میں کمی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے مابطول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے ہلاکت ہے کم دینے والوں کے لئے جو لیتے وقت پورا پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ماب یا وزن میں کمی کرتے ہیں سورة المتففین آیت نمبر ایک سے دو تک میں یہ بیان کیا ہے تو اس لئے اب ملاوٹ میں بہت سی شکلیں ہیں جو نہیں کہ اس میں نابطول میں ہی کمی ہو مابطول میں ہی کمی ہو یہ بھی ملاوٹ کی شکل ہے اس کی صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں جیسے کسی چیز میں آپ کوئی چیز ملا دیں یہ بھی نابطول میں کمی ہے دودھ میں پانی ملا دیا ٹھیک نا تو دودھ تو آدھا کلو ہے آدھا کلو آپ نے پانی ڈال دیا یہ دودھ تو دو حصے ہیں ایک حصہ آپ نے پانی ڈال دیا تو یہ بھی ملاوٹ ہی ہے ایک چیز میں آپ ملاوٹ کر رہے ہیں یہ بھی نابطول میں کمی جیسے ہی گناہ میں آئے گی چیز تو یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے اور بہت ساری پچھلی بہت ساری قومیں ملاوٹ کی وجہ سے بھی ہلاک ہوں گیا ان کا یہی گناہ تھا کہ وہ چیزوں میں نابتول کرتے تھے نابتول میں کمی کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوئے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے نابتول میں کمی کرنا